قاتلانہ حملہ عمران خان نے سب سے پہلے کس سے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ بڑے بیٹے کو میرے سیاسی کیریئر سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے عمران خان نے برطانوی صحافی کے اپنے بیٹوں کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ لونگ مارچ کے دوران قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد مجھے اسپتال پہنچنے میں دو گھنٹے لگے اور اسپتال پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہاں میری اہلیہ قابل ذکر ہیں کیونکہ انہیں جب تسلیح ہو گئی کہ میں محفوظ ہوں تو وہ پرسکون ہو گئی لیکن میرے بیٹے میرے بارے میں کافی پریشان رہے میرا بڑا بیٹا سلمان کافی حساس ہے کیونکہ جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو وہ بہت پریشان ہوا انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان اور بہت سے دیگر ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے مافیا موجود ہیں جنہیں قانون پر برطری حاصل ہیں تو جب آپ کو اس طرح کے مافیا کا سامنا ہو تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے یہی چیز میرے بیٹے کی پریشانی کی وجہ ہے عمران خان نے کہا کہ اسی لئے میرا بڑا بیٹا ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں مگر مجھے یہ لگتا ہے بطور انسان میں نے روحانیت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بطور ایک باسر شخص ہونے کی وجہ سے مجھ پر معاشرے کی کچھ ذمہ داری ہے عمران خان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس معاملے میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے